سامین و حضرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو الحمدللہ الحمدللہ بے کملاتی السلام و السلام علی سیدنا محمد فاطم فی تطہیراتی علی فی درجاتی حسن فی صفاتی شہید فی تجلیاتی زین العابدین بے عباداتی حاکر العلوم بے معلوماتی صادق الاقوال قازم الاحوال نقیین من الزنوب تقیین من اللہ اللہ من غیوب اذکریین مال غزات حادیین الا طریق النجات اندین الا صراط اليقین اللہم صلی اللہ محمد علی محمد و عچی الفرج خال اللہ تبارک و تعالیٰ پر قرآن القدیم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزق اللہ یبغیان صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الكریم الرحف الرحیم و نحن والا ذالک الامن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلوات بیجے محمد و عالی محمد اللہ qui زمانے بھر کے خزانوں پہ اب بھی بھاری ہے زمانے بھر کے خزانوں پہ اب بھی بھاری ہے پچی کچی سی دولت حسین کے گھر کی اور عدیب تجھ کو جزاؤ قضا کا ڈر ہے فضو حسین تیرے ہیں جنت حسین کے گھر کی حسین تیرے ہیں جنت حسین کے گھر کی ظلم بے شک مزید ہو جائے ظلم بے شک مزید ہو جائے بچہ بچہ شہید ہو جائے ظلم بے شک مزید ہو جائے بچہ بچہ شہید ہو جائے ہم حسینی تھے حسینی رہیں گے چاہے سارا زمانہ یزید ہم حسینی تھے حسینی رہیں گے یا علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحارت کے تقدس کا زین بیٹھا ہے تحارت کے تقدس کا زین بیٹھا ہے میری پتول کے جیون کا چین بیٹھا ہے تحارت کے تقدس کا زین بیٹھا ہے میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے میرے حبیب سجدے کو آر لمبا کر دے ہماری کشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے اور خانکہوں سے جنہیں تربیت نہیں ملتی میرے بڑے بھائی کا شیر ہے سفی پور میں آرام فرمائے شاید خانکہوں سے جنہیں تربیت نہیں ملتی تربدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی خانکہوں سے جنہیں تربیت نہیں ملتی تربدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی اور ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنانِ حیدر کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی ہے میرے چارے بھائیوں نہ تم شیعہ ہو نہ تم سنی ہو تم کیول مولائی ہو حسینی ہو اور جو مولائی ہے حسینی ہو میرا بھائی ہے نام خان کہوں سے جنہیں تربیت نہیں ملتی تربدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی ہم نے شجرہ دیکھا ہے کشمنان حیدر کا ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ نے علی ہیں حیدر حیدر چیتے ہیں یہ علی علی کرنے لگے یہ شیعہ ہو گئے ان سے برملہ کہہ دینا کوئی شیعہ کوئی سنی علی علی نہیں کرتا ہے بلکہ جس کی ماں نیک ہوتی ہے جب جب کوئی علی علی کرنے والی کوئی ذات اگر کوئی ہے تو وہ جناب احمد مقتار دونوں عالم کے ساجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہر کے عذر پر تشریف لے جاتے ہیں میرا آج کی شب دیکھا ایک فرشتہ ہے جس کا ایک پر ایک قدم مشرق کی طرف ہے ایک مغرب میں ہے سرکار نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہیں کہ یہ اسرائیل ہیں سرکار نے کہا السلام علیکم کہا والیکم السلام یا حمد اور تمہارے بھائی علی ابن ابی طالب کا کیا حال ہے سرکار حیرت زدہ ہیں کہا تم علی ابن ابی طالب کو کیسے جانتے ہو کہا دو روحیاں ایسی ہیں جن کو خدا خود قبض فرمائے گا ایک علی ابن ابی طالب کی بھی ہے پھر سرکار آگے جاتے ہیں عرش کے جتنے طبقات تیہ کرتے جلے گئے تمام تقبات پر جتنے ملائکہ ملے تمام ملائکہ مولائے کائنات کی ملاقات کے مشتاہتے ہیں جب آپ عرش پر پہنچے جنت کے اندر داخل ہونا چاہا تو جنت کے اوپر دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی خلید یہ کوئی شیعہ سننی نہیں کہتا بلکہ خود سرکار فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ آدم کی ولادت سے دو ہزار سال پہلے میں نے دیکھا آدم کی ولادت سے دو ہزار سال پہلے جنت میں یہ لکھا ہوا تھا اللہ اکبر کتنا بڑا مقام ہے کتنا بڑا مقام جب عرش کے اوپر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام منزلوں کو تیہ کرتے ہوئے عرش آدم پر پہنچ جاتے ہیں وہاں مولا کی آواز پہتے ہیں ارے کوئی جگہ ہے زمین سے لے کر آسمان تک جہا علی علی نہ ہوتی ہے سرکار عرش سے زمین پر آئے ایک کپڑا لے کر کے آئے تمام صحابہ گئے میں عدالت کا پرچم بناوں گا میں سخابت کا پرچم بناوں گا میں شجاعت کا پرچم بناوں گا سرکار نے کہا یہ کسی کے لیے نہیں ہے میرے بھائی علی کو بلاؤ علی کو بلائیا گیا کہا علی تم اس کا کرو گے کیا کہا یا رسول اللہ جب آپ کی گناہگار پریشان امت حشر کی تبتی دھوب میں بلکہ ہی ہوگی یا رسول اللہ میں اس کو شامیانہ بنا جائے یہ مولا کائنات علیہ السلام کے فضائل ہیں میں قرآن مقدس کی جس محتبر آیت کی تلاوت کے شر فاطل کیا رب فرماتا ہے مرج البہرینی التقیان دو سمندر ایک ہوئے ایک بہرے ولایت علی دوسرا بہرے طارت فاطمہ ان دو سمندروں نے اوبال ماری یک رجو من حمل لعلو المرجان تو ان سے دو موتی نکلے ایک سرک موتی نکلا ایک سرک موتی نکلا سرک موتی سے مراد سیدنا ہے سرک موتی سے مراد حضرت امام علی مقام علیہ السلام ہے اور سرک موتی سے مراد حضرت سیدنا سیدنا امام حضرت علیہ السلام ہے اور آج جن کے ورادت کے ظہور کی مبارک بات پیش کی جا رہی ہے وہ کوئی عام نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہوگا ظہور پیدا ہوں گے یہ نہیں بلکہ پیدا ہو چکے ہیں تو خانکہوں کی بات بتائی تیسری بات میں بتاتا ہوں کہ سلسلہ آلیہ مداریہ میں سلسلہ مہندیہ مداریہ موجود ہے اور جو ہوتا ہے اس کا سلسلہ موجود ہوتا ہے جو نہیں ہوتا ہے اس کا سلسلہ نہیں ہوتا کیا کہنے بھائی کبھی تو ظالموں کے ظلم کا جواب آئے گا یقین ہے مجھ کو اے شجر انقلاب آئے گا ابھی تو مہندی آئیں گے پیام امن لائیں گے ہر ایک دے گا یہ صدا محمد النبی ینا محمد النبی ینا میں آج کی اس تاریخ میں آپ تمامی مولائی بھائیوں سے آج اس شہر کانپور کی سرزمین پر ڈاکٹر مظہر عباس مکوی صاحب نے جو میشن چلایا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیہ یہ پورے ہندوستان میں مولائی میشن عام ہو جائے گا اور ایک پیٹ فارم پر چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو چاہے دیواندی ہو حلالی اگر ہے تو انشاءاللہ اگر حلالی ہے ایک ماں کا ہے تو ضرور ان کے ساتھ ایک پیٹ فارم پر نظر آئے گا کہنا یہ چاہتا ہوں یہ آخری بات کہہ کر کہ آپ کے درمیان میں چلا جاؤں گا میرے بھائیوں کہ آج انسان کو دولت مل جاتی ہے شہرت مل جاتی ہے عزت مل جاتی ہے ارے باپ کا ترکے میں سب کچھ مل جاتا ہے لیکن اگر علی ابن عبی طالب کی محبت کے روائے تو ماں کا نصب دیکھنا پڑے گا اگر ماں کا نطفہ پاک ہے تو بچہ حیدر حیدر کرتا وہ نظر آئے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خیبر کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ انس بن مالک ایک واقعہ اجازت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے اجازت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سرکار نے فرمایا علی ابن عبی طالب کی محبت جس بچے کے دل میں ہو سمجھ لینا یہ حلالی ہے ورنہ وہ ہے والا ہے حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ لائن سے کھڑے ہو جاتے تھے اور پوچھتے تھے بیٹا تم علی کو جانتے ہو علی کو جانتے ہو کہتے تھے نہیں جانتے ابو ذرقہ فاری ہی روایت کر پائیں گے اس کو کوئی نہیں روایت کرتے ابو ذرقہ فاری فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ لائن سے کھڑے ہو جاتے تھے اور پوچھتے تھے علی ابن عبی طالب کو بیٹا جانتے ہو اگر وہ علی ابن عبی طالب کے فضائل پڑھنے لگتا تھا تو سمجھ جایا جاتا تھا کہ یہ حلالی ہے اس کے بعد میں آپ دیکھئے حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اند بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی مشکل بشاہ بازار جاتے ہیں جانے کے بعد میں خربوزے لیتے ہیں خربوزے لینے کے بعد چلے آتے ہیں آنے کے بعد میں اس کو خربوزے کو توڑا حضرت بلال نے کھایا وہ خربوزہ کروا تھا کہا اے مولا کائنات یا علی مشکل کوشاہ کیا محض کو واپس کر جاؤں کہا تم کو نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام شجر حجر انسان کے سامنے میری محبت کو پیش کیا گیا تھا جنہوں نے محبت کو ایکسٹ کر لیا تھا وہ شیری ہو گئے اور جنہوں نے اسے اراد کر دیا اعتراد کر دیا ان کو مٹھا چھو کر کے نہ ہی نکلی لہٰذا یہ خربوزہ میرے محبت بھی ان مسے نہیں ہے اس کو لے جا کر پھیک دو ارے جو میٹھا ہوگا جس کے دل میں اخلاص ہوگا وہ علی ابن عبی طالب کا شہدائی ہوگا